اسلام اخبار میں اپنی اس کاروائی کی ریپورٹ بھی لکھنی ہے تشریف لائیے اور ان کے پاس ایک عزاز ہے کہ آپ اپنے گھر میں اسلام اخبار فری لگوا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں روزنا میں اسلام ہوں کاری صاحب سے پیش کے کوئی تقریب ہوں چار سال سے تعلق ہے میرا تو دو مجھے کاری صاحب نے دعوت جی لگن کیوں کی ہماری ڈیوٹی کا ٹائم میں اسی ہوتا ہے رات پہ بارہیں بہیان صبح بڑی ملکت سے ہمار کے لیے بہتنا ہے کبھی وہ بھی سوئی رہے تھے تو آج میں نے حمد کی میں کہا جرور جانا ہے اور اگر مجھے پہلے سے ہی کیوں ہوتا ہے کہ اس طرح کی محلول ہوتی ہے تو میں کبھی جو پہلے دن گزرے ہیں وہ بھی کبھی میسنا کرتا آئندہ انشاءاللہ ہر سندے کو آنگا اور دعا کروں گا کہ اس طرح کے بروگرام جوہو میں ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ میں ہوتا تاکہ سب کو فائدہ ہوں اب کوئی ڈیفن سے آ رہا ہے کوئی مارے تاؤن سے آ رہا ہے بہت ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالی حمد دے ایسے کوئی بیس تیس لوگ دیار ہوں جو ایسے پروگرام تیس جگہ پہ ہوں تاکہ لوگوں کے لئے جانا آسان ہو جائے اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ اس کے عمل کی مجھے بڑی اچھے تجویز ہے ماشاءاللہ یہ ہمارے ہون حضرات کے لئے جو ساتھ ساتھ دور سے آئے ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں بھی ہر کے قائم کریں تاکہ آپ کا سفر کام ہو جائے بہت اچھی بات کریں اس کے بعد میں کاری راشد صاحب کو دعوت دے رہا ہوں تشریف لائیں تار صاحب آئے ہیں تار صاحب یا ہرے مزید صاحب آپ تشریف لائیں ماشاءاللہ بڑا شفیق استعادہ میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے باری بولی احترام حضرات اس حضر اکرام اور انتہائی محضرم کاری حبیو رحمان صاحب میں تو سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں حضر کاری صاحب کو اور اس کے بعد آپ لگو حضر کاری صاحب کو اس بات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ دنیا میں کم ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے بودہ لگایا ہو اور اس کا پھل انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو اور انہیں نصیب ہوا یقیناً حضر کاری صاحب ان خوش نصیب لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی محلت کے ذریعے سے جو بودہ لگایا آج اس کا پھل دیکھ بھی رہے ہیں اور ان سے اگر کوئی پوچھے کہ اب تک آپ نے کیا کیا تو میرے شاید میں شاید ان کو زبان کھلانے کی بھی ضرورت نہ پڑے بلکہ اشارہ ہی کافی ہوگا کہ میں نے یہ کی یہ میرے محلت اور آپ لوگ اس بات پر مبارک بات کے مصنحے ہیں کہ عام طور پر نعمت کی قدر آتی ہے زوال کے بعد جب کوئی ریامت چلی جاتی ہے تو اس کی زوال کے بعد اس کی قدر آتی ہے تو آپ لوگ زوال سے پہلے انہی کی زندگی میں اس محنت کی قدر کر رہے ہیں اس بات پر آپ لوگ بھی مبارک بات کے مستحید ہیں یہ جو کچھ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں عربی گرامت صرف اور نح ان کے بارے میں مشہور مقولہ ہے کہ علم صرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم النح تمام علوم کا باپ ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہو تو یہ چاہے کہ میرے ہاں اولاد ہو تو جب تک شادی کا انتظام نہ کرے ماں باپ کا انتظام نہ ہو تو اس وقت تک اولاد جو ہے ناممکن ہیں تو جس طرح ایک شخص یہ عارض ہو اور تمنا رکھے کہ میرے ہاں اولاد ہو اور وہ شادی نہ کرائے تو یقیناً سب لوگ اس کو بے موقوف کریں گے اسی طرح جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین علوم سیکھیں قرآن اور حدیث سمجھیں اور وہ صرف اور نحو کے بغیر سیکھنے کی کوشش کرے تو یقیناً یہ ایسی ہی کوشش ہے اور ایسی ہی تمنا ہے جس طرح کوئی شادی کے بغیر جو ہیں اولاد کی تمنا رکھیں تو یہ صرف اور نحو کا سیکھنا ہے یہ یوں سمجھیں کہ بمنزل ہے شادی کے کہ اگر یہ شادی ہوگی تو اس کے بعد یقیناً اولاد کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے اور جب تک شادی نہ ہو تو اس وقت تک امید نہیں رکھی جا سکتی اور تمام علوم اور ان تمام علوم میں سب سے بڑھتر حرومِ عالیہ نقلیہ یعنی قرآن اور حدیث جو ہے ان کو سمجھنے کے لئے انتہائی ضروری ہے ساتھ ساتھ چونکہ اصحادزہ کی کلاس ہے اور یقیناً اصحادزہ کو سکھایا نہیں جاتا ان سے سکھا جاتا ہے تو آئے تو ہے سیکھنے کے لئے لیکن ایک بات گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انسان جب سیکھنے کے لئے جاتا ہے تو یقیناً اس وقت انداز اور ہوتا ہے اور جب سکھانے کے لئے جاتا ہے انداز اور ہوتا ہے تو یقیناً جب آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں اس وقت ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ ہم سکھانے کے لئے جا رہے ہیں ہم اساتھ اصحادزہ ہیں تو یہ نیت آپ ضرور رکھیں لیکن یہاں جب آئے اس وقت آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے جب آپ یہاں آئے تو یہاں آپ سیکھنے کی نیت سے آئے دیکھئے سورج نکلتا ہے سورج کے سامنے اگر ٹوب لائٹ کی روشنی ہو تو وہ روشنی مان پڑ جاتی ہے بلکل بھی کون نظر ہی نہیں آتی دن کے وقت یہ پتہ ہی نہیں چلتا سورج کی روشنی کے سامنے کہ ٹوب لائٹ اس وقت آن ہے یا آن ہے اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے لیکن ایک ذرہی کو ہم دیکھتے ہیں ریل کا ایک ذرہ اس میں روشنی کوئی نہیں ہے لیکن سورج کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے تو وہ ذرہ چمک اٹھتا وجہ کیا ہے سورج کے سامنے جب وہ ذرہ ذرہ بن کے رہتا ہے تو وہ چمک اٹھتا اور ٹوب لائٹ جب اس سورج کی روشنی کو اپنی روشنی دکھانے کی کوشش کرتا تو اس کی اپنی روشنی بھی چلی جاتی ہے جب آپ لوگ یہاں پر آئے اگر کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے کہ جی کہ ہم سکھانے کے لیے آیا ہیں تو یقیناً جو روشنی پہلے سے وہ بھی ختم ہونے کا اندیشہ ہے لیکن اگر ذرہ بن کر رہیں گے کہ ہم سیکھنے کے لیے آیا ہیں تو یقیناً پہلے اگر روشنی نہ ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ روشنی پیدا کر رہیں گے اللہ تعالیٰ یہ سکھا لیں گے تو عام طور پر طلبہ جو کتاہی کرتے ہیں ظاہر میرے بھی اسی فیر سے تعلق ہے وہ یہ کہ جب اپنا وقت کام پر نہیں کرتے تو نتیجہ بڑا خطرنات نہیں کرتا ہے جب کوئی طالب علم پہلے دن کا سبق یاد کرتا ہے پہلے دن طالب علم بھی اکیلہ ہوتا ہے اور اس کا سبق بھی ایک ہوتا ہے اس کے لیے مقابلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اگر وہ طالب علم پہلے دن کا سبق یاد نہیں کرتا تو اگلے دن طالب علم ایک ہی ہوتا ہے سبق دو ہوتا ہے اور اگر اگلے دن کے بھی یاد نہیں کرتا تو پھر طالب علم ایک ہوتا ہے سبق تین ہو جاتے ہیں مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ تو کتابی بڑی مشکل ہے یہ تو سمجھ نہیں آتی عربی کرامل تو بہت مشکل ہے یہ تو سمجھ ہی نہیں چھوڑ دیتے ہیں اس لیے اگر آپ پہلے دن کا سبق یاد کریں گے پہلے دن آپ اکیلے ہیں سبق بھی ایک ہے اگر آپ نے اس سبق کو یاد کر لیا تو اگلے دن آپ دو ہوں گے سبق ایک ہوگا وہ سبق بھی آپ کا معاون اور مددگار بن جائے گا تو یقیناً آپ کے لئے اتہائی آسانی ہوتی چلی جائے گی تو کوشش یہ کریں کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں اور جب بھی آپ کو کوئی سبق دیا جائے تو اس دن کا سبق اس دن ہی یاد کریں ہر سبق کا پیچھلے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ ناغے کی صورت میں ہوتا ہے کہ کسی صورت میں ناغہ نہ ہو اب میں آتا ہوں مختصص کہ ایک دوست آئے اور انہوں نے عنوان تھا انہوں کا ماجی کے ابواب تو یہ عنوان در محل نظر ہے ابواب جو ہیں وہ ماجی کے نی اس لیے کہ ابواب انہی ابواب سے اسما بھی بنتے ہیں اور افعال کے بھی تمام کے تمام افعال بنتے ہیں اس لیے اس کو ماجی کے ساتھ مختص کر لینا یہ بات ذرہ محل نظر ہے ہاں سلاسی مجرد کی اگر وہ کہتے ہیں سلاسی مجرد یعنی تین حرفی ماجی ماجی کا پہلے سیغہ ہمارے پاس بدور ترازو تو ہے کہ ہم نے کسی چیز کی پسی سیغے کو پرکنا ہو کہ یہ تین حرفی ہے چار حرفی ہے اصل مادہ کیا ہے تو بدور مثال اور ترازو کے طور پر ہمارے پاس ماجی کا پہلے سیغہ ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ ماجی کے ابواب یہ ٹھیک نہیں ہے سلاسی مجرد یعنی تین حرفی ماجی ماجی اگر تین حرفی ہو تو اس کے عین کلمے کیوں پر تین حردات آسکتی ہیں یعنی ماجی مفدوق العین مقصور العین اور مضموم العین اسی طرح مزارے کے عین کلمے پر بھی تین حردات آسکتی ہیں یفعالو یفعیلو یفعولو اور سلاسی مجرد کے یہ جو چھے باب ہیں یہ دراصل جب ہم ماجی اور مزارے دونوں کو ملاتے ہیں تو ماجی اور مزارے کے عین کلمے کی حرکات کے اعتبار سے یہ چھے باب ہیں ماجی اور مزارے کے عین کلمے کی حرکات کے اعتبار سے تو جب ہم تین کو تین کے ساتھ زرد دیتے ہیں تو کتنے باب ہونے چاہیے نو ہونے چاہیے عقل کا تقاضی یہ ہے کہ یہ ابواب نو ہونے چاہیے لیکن ہے کتنے چھے چھے کیوں ہیں نو کیوں نہیں ہیں تو وہ یہ کہ یہ چھے عقواب سلاسی مجرد کے یہ قیاسی نہیں ہے سماعی قیاس کا تقاضی تو یہ ہی ہے عقل کا تقاضی یہ ہی ہے کہ یہ نو ہو لیکن یہ سماعی ہے سماعی کا مطلب ہم نے جس طرح اہل عرب سے سنا اہل عرب وہ چھے باب استعمال کرتے ہیں قرآن اور حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث میں چھے باب ہے نو نہیں اب تین باب کیسے کم ہوئے کہاں پر کم ہوئے تو ماجی اگر مفتوح العین ہو فعالہ ہو تو اس کے ساتھ مزارع کے عین کلمے پر تینوں حرکات آ سکتی ہیں فعالہ کے ساتھ یفعالو یفعلو یفعلو تینوں ہو سکتی ہیں تو اگر ماجی کے ساتھ مزارے کے عین کلمہ مفتوح ہو فعلا یا فعلو تو باب بنگے فتحہ یا افتحہ اور اگر مضموح ہو تو بنگے نصرہ یا انصرہ اور اگر مقصور ہو تو بنگے ضربہ یزرہ فتحہ کے ساتھ تو تینوں آ جاتے ہیں لیکن ماجی کا عین کلمہ اگر مقصور فعیلہ ہو تو اس کے ساتھ مزارے کے عین کلمہ پر دو حرکات آ سکتی ہے تیسری حرکت زمع کی حرکت نہیں آ سکتی فعیلہ کے ساتھ یا فعلو تو ہو سکتا ہے فعیلہ کے ساتھ یا فعلو ہو سکتا ہے لیکن فعیلہ کے ساتھ یا فعلو نہیں ہو سکتا تو ایک باب یہاں پر کم ہو گئے اور ماجی کا عین کلمہ اگر مضمون ہو فعودہ ہو تو اس کے ساتھ مزارے کے عین کلمہ پر صرف ایک حرکت آ سکتی ہے فعودہ یا فعلو ہو سکتا ہے فعودہ یا فعلو یا یا فعلو نہیں ہو سکتا تو دو باب یہاں پر کم ہو گئے اس طور پر یہ چھے باب بن گئے ورنہ عقل کا تقاضی تو یہی ہے باقی جو باب ہے اس سب کے سب سمائی قیاسی ہے ان میں قیاس قائدہ جو کچھ آپ نے پڑھا لیکن یہاں قیاس نہیں ہے مثلا ایک لفظ آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اپنے ذہن سے یہ تہل نہیں کر سکتے کہ یہ ان چھے بابوں میں سے کس باب سے ہیں اصل تو اوزان یہی ہے فعلہ یا فعلو لیکن یہ اوزان مشہور ہے اپنے مثالوں کے ذریعے سے مثالوں کے ذریعے سے مشہور ہیں اس لئے آج ہم اگر ڈکشنلی میں بھی دیکھتے ہیں تو نون یا ضاد یا فا یہ علامتیں لکھی بھی ہوتی ہیں حالانکہ یہ تو مثالیں ہیں اصل جو ہمارے فاظ سرب میں جو ترازو ہے وہ تو فعین لام ہے لیکن یہاں اسے ہٹ کر یہ چھے باب جو ہے یہ خلاف قیاس اپنے مثالوں کے ذریعے سے جو ہے زیادہ مشہور ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا